اسلام علیکم خواتین و حضرات پاکستان ایکسپرس کے ساتھ صفدار جنید بہادر خان آپ کی خدمت میں حاضر ہیں دنیا بر میں اردو بولنے والے اردو سمجھنے والے لوگ آج کے پیراڈائم میں آج کے دور میں جب بات کرتے ہیں مذہب کے بارے میں اسلام کے بارے میں تو یہ پیراڈائم کھوڑا سا بدل گیا ہے پہلے ہم بات کرتے تھے قرآن و سنہ کے حوالے سے اور مختلف فرقو کے اندر یا ان فرقو کی بکس کے حوالے سے بات کرتے تھے فرقے ورسز انجنئر محمد علی مرزا یہ ایک نیا پیراڈائم ہے جس میں آپ کے پاس ریڈی میڈ انفرمیشن موجود ہے آپ وہ جو ایک پوری بک پڑھنی ہوتی تھی دوہزار پیجز کی اب وہ آپ پانچ منٹ کی ایک ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد آپ ایک معلومات اخذ کر لیتے ہیں اور اس کی بنیاد پر ایک ججمنٹل سٹیٹمنٹ بھی پاس کر سکتے ہیں آج ہم موجود ہیں انجنئر محمد علی مرزا صاحب کے پاس ان کی کوئی تعریف تو کروانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس وقت اسلام سے جڑے ہوئے اردو بولنے والے تمام لوگ آپ کو لازمی سنتے ہوں گے جو نہیں سنتے ہوں گے وہ نفرت اور حکارت کی نظر سے دیکھتے ہوں گے ہم ان سے جانیں گے کہ یہ جو نیا پیراڈائم کریئٹ ہوا ہے اس نے اسلام کو کس حد تک فائدہ پنچایا ہے اسلام علیکم محمد علی مرزا صاحب والکم السلام ورحمت اللہ برکاتہ ولا حول ولا قوت الا باللہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد جنید بھئی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اچھے طریقے سے تعریف کروایا اللہ تعالیٰ آپ کے حسن زن کی لاج رکھیں اللہ کا نام لے کے اپنے سوالات شروع کریں سورہ النحال کی آیت سے شروع کرتے ہیں کہ اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت و حکمت اور امدہ نصیت کے ساتھ اور لوگوں سے مباعثہ کرو ایسے طریقے پر جو بہترین ہو تمہارا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون راستے سے بھٹکا ہوا اور کون رائے راست پر ہے میں چاہتا ہوں کہ اس آیت کی تشریح پہلے آپ کیجئے کہ کیا آپ کا جو انداز تکلم ہے کیونکہ جب میں نے آپ کے بارے میں ریسرچ کی تو خدا چلا کہ لوگ محمد علی مرزا کی گفتگو سے اتنے زیادہ مخالف نہیں ہیں انداز تکلم سے زیادہ لوگ خائف ہیں یہ کہتے ہیں کہ اس آیت کی روشنی میں یہ پورا رویہ سمجھائیے اس آیت میں کتن یہ بات نہیں ہوئی ہے کہ جو بات کی جا رہی ہے آپ اس کو پھینک دیں انداز کو اپنا لیں لچے دار انداز تو ہمیشہ خوشنما انداز شیطانی لوگوں کا رہا ہے اور وہ اپنا غلط سودا بھی پبلک میں اس طریقے سے بیچتے ہیں اللہ کے محور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ سعاد کے انڈ پہ فرمایا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ اے نبی آپ فرما دیں میں تکلف کرنے والا نہیں میں سٹریٹ فارورڈ بات کرنے والا ہوں اور یہ کونٹیکسٹ یہ تھا کہ قصہ آدم اور عبلیس بیان ہوا تھا اور اس کا کلائمکس یہ آیا تھا کہ جب شیطان نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو اکھاڑ لوں گا پچھاڑ دوں گا اور انہیں میں جہنم تک پہچا دوں گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی تیری پیروی کریں گے میں تیرے ساتھ انہیں جہنم میں پھینکوں گا اللہ تعالیٰ نے بجائے اس کے اس کے چیلنج کے جواب میں یہ کہتا کہ میں دیکھتا ہوں تو کس طرح میرے بندوں کو مرگلاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر جو تیری طرف لگیں گے وہ تیرے ساتھ ہی جہنم میں جائیں گے اب یہ بڑی سٹیٹ فارور بات تھی دنیا میں تو ایسا نہیں ہوتا دنیا میں جب دو پیلوانوں کا عامنا سامنا ہوتا ہے نا دو ڈان سامنے آتے ہیں یہ میں اس کے ساتھ مثال نہیں دے رہا ایک ایبسولوٹ تو ایک کہتا ہے نا میں تیرے بندے اغواہ کروں گا دوسرا کہتا ہے میں دیکھتا ہوں لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب اس نے کہا نا میں بندے اغواہ کروں گا تو کمائے اس کو کنگلوڈ کرتے ہوئے پھر نبی الاسلام سے کروایا گیا کہ آپ کہہ دیں میں تکلف کرنے والا نہیں میں نے کھول کھول کر بات آپ تک پہنچا دیئے اب جو آپ نے آیت ریفر کی صورت النحل کی ادعو الہ سبیل ربکا بالحکمہ والموعظت الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن بلکل یہی انداز ہے ہمارا اللہ کے وزل سے اس میں تین کیٹیگری کے لوگوں کو اڈریس کیا گیا ہے تین طرح کے لوگ دنیا میں ہوں گے ادعو الہ سبیل ربکا بالحکمہ بعض ایسے لوگ ہوں گے جن کو آپ نے حکمت کے ساتھ دلائل دے کر انٹلیکچولی کائل کر کے بات سمجھانی ہے جس طرح آج کے اس مورڈن دور میں ایتیسٹ ہیں لبرلز ہیں سائنس کے سٹوڈنٹس ہیں تو مجھے بتائیں اس پلینٹ ارتھ پہ اردو بولنے والوں میں میرے سوا کون سا بندہ ہے جو تمام سینٹیفی فیٹس کو لے کر اور وہ اتنا کوالیفائیڈ بھی ہو انجینئر بھی ہو اور تمام چیزیں پبلیکلی کلیر کر رہا ہو اللہ کے وضع سے میری درجروں میں ویڈیوز ہیں کہ میں پوری حکمت کے ساتھ اس دعوت کو لے کر چل رہا ہوں دوسری چیز اس میں آئی واز حسنہ کے ساتھ یعنی اچھے طریقے سے آپ نے واز کر رہا ہے جہاں واز کی باری آتی ہے الحمدللہ آپ میرے فکر آخرت سے متعلق ویڈیوز دیکھیں تو اس میں تو آپ کو ایک بلکل ڈیفرنٹ میرا کلر نظر آئے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ٹاپیک ہی بلکل ڈیفرنٹ ہے جس طرح نبی الاسلام جب جمعے کے ممبر پہ آپ کو نظر آئیں گے تو تلوار اٹھائے ہوئے نظر نہیں آئیں گے آپ کو آکورڈ لگیں گے لیکن اگر کوئی شخص نبی الاسلام کا تعریف ہی یہ کروائے کہ ایک مند ہے جس نے زیرہ پہنے ہوئے یہ تلوار اٹھائی ہوئی ہے تو لوگ تو کہیں گے جنگ جو آپ کا ایک دعوت والا پہلو اوورلک ہو جائے گا اگر آپ کے شورٹ کلپ یہی والے کاٹے جائے جس طرح اس زمانے میں لوگ کاٹتے تھے آج تک لوگ کر رہے ہیں اور اگر آپ کا صرف وہ والا پہلو پیش کیا جائے کہ آپ نے پگڑی باندھی بھی ہے اور آپ ممبر کے اوپر ہیں تو پھر آپ کا صرف ایک وائز والا ہوگا تو پھر دوسرے لوگوں کا موقع ملے گا کہا اچھا یہ صرف واضح نصیت ہی کرتا ہے مدان جنگ کا شہر سوار یہ نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے میرے ساتھ یہ کرتے ہیں کہ ایک طرف کے کلپ پیش کرتے ہیں تیسرا اس کے اندر آیا تھا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِهِيَا أَحْسَن مجادلہ کرنا ہے آحسن طریقے کے ساتھ دنیا میں اس کٹیگری کے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں کہ جو نہ حکمت کی بات سمجھتے ہیں نہ اچھے واض سے ان کا کوئی مسئلہ حال ہوتا ہے ان کے ساتھ مجادلہ کرنا پڑتا ہے مجادلہ آپ کو پتا کیا ہے عربی میں انگلیش کے لئے اس کے لئے پروپریئٹ ورڈ ہے دیبیٹ انٹیلیکشل ڈیبیٹ ترکی بہ ترکی جواب دینا مجادلہ جدل عربی میں کہتے ہیں جگڑے کو جدلیات یہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کارل مارکس کے آپ اگر وہ ساری پڑھیں نا جو اس کی تھیوری ہے ڈاس کیپٹال اور وہ اس میں آپ کو یہ جدلیات والا ایک مسئلہ سامنے آئے گا کہ دو مختلف قسم کی چیزیں آمنے سامنے آتی ہیں ان میں سے ایک پھر تیسرا پوزیٹیو ریزرڈ نکلتا ہے اس کے لئے جدلیات کا لفظ مجادلہ کہتے ہیں علمی جھگڑا کرنے کو جس میں آپ ترکی بہ ترکی جواب دیتے ہیں جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو ترکی بہ ترکی جواب ہوا ہے نمرود کا انہوں نے کہا کہ میرا رب وہ ہے کہ جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے تو اس نے آگے سے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں دو قیدی بلائے ایک کو قتل کر دیا ایک کو چھوڑ دیا اب یہ اس نے فضول عرقت کی تھی لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اسے اور لوک کر کے اگلی اسے پھکی دی کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کے بتا بس ادھر وہ ختم ہو گیا تو ترکی بہ ترکی جواب دینا اسے کہتے ہیں مجادلہ جب مجادلہ ہو رہا ہوتا ہے نا تو پھر اس میں آپ نے اسی کے اصول اور مبادی پہ اس کو وہ جواب دینے ہوتے ہیں جو اسے لینگویج سمجھ آتی ہے اور یہ کام دنیا میں بہت کم لوگ کر سکتے ہیں حکمت سے لوگ کام کر لیتے ہیں واز سے بھی کر لیتے ہیں حکمت کی مثالیں آپ کو ڈاکٹر زاکر نیک نظر آ جائیں گے اچھا واز آپ کو تارجمیز صاحب نظر آ جائیں گے بیچ میں کانیاں بھی ہیں چاہیں جو بھی ہے لیکن مجادلہ یہ بہت مشکل کام ہے مجادلہ کرنے کے لیے پھر آپ کو مخالف کے تمام دلائل پتا ہونے چاہیے وہ کس چیز کو بنیاد بنا کر گمرائی پھیلار ہے وہ آپ کو پتا ہونے چاہیے اور پھر اسی مسئول اور مبادی کے اوپر آپ نے اسے گھرانا ہوگا اس ٹاپک کے اوپر within اسلام میرے علم میں تو اس وقت کوئی اور بندہ نہیں ہے جو بھجادلہ کرتا ہو چونکہ کوئی کر رہی نہیں رہا لہٰذا مجھے کسی سے کمپیر نہیں کرنا چاہیے کبھی بھی آپ ہاکی کے پلئر کو سکوچ کے پلئر کے ساتھ کمپیر نہیں کر سکتے کرکٹ کی بال کو گولف کی بال کے ساتھ کمپیر نہیں کر سکتے ورنہ تو لوگ آپ کو پاغل کہیں گے میرے ایسا کام اگر کوئی دنیا کا بندہ کر رہا ہے وہ سامنے لے کے ہیں کہ یہ بندہ ہے اور یہ طریقہ ہوتا ہے کام کرنے کا تو بندہ ہی نہیں ہوگا اگر نبیل اسلام کی آپ مثال لے کر آئیں گے تو نبیل اسلام کی زندگی کے وہ سارے پہلو موجود ہیں لیکن ہمیں نبیل اسلام کی زندگی کا صرف وہ پہلو بتایا جاتا ہے جو عوام سننے کی عادی ہے اگر نبیل اسلام کی زندگی کے وہ تلخ پہلو بتایا جائیں جو آج کی اس موڈرن ڈاکٹرن کے اندر آج کے لوگ اسے بد اخلاقی سمجھتے ہیں تو ان کو نبیل اسلام بھی حضم نہیں ہوں گے مثلا نبیل اسلام یہ دید ہے بخاری مسلم میں کہ تین دفعہ دستک دو جواب ملے تو ٹھیک ورنہ واپس لوڑ جاؤ آپ تو تین دفعہ میس بیل کہ آپ پچاس دفعہ میس بیل نے دیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اور میس بیل دی اور اس نے آگے سے جواب نہیں دیا آپ کہتے ہیں بعد اخلاقی ہے نبیل اسلام کے اخلاقی یہیں گے کہ نہیں دینا جواب میری مرضی دستک دی تین دفعہ جواب ملے تو یہ اس وقت تک دستک دیتے ہیں جب تک اور میں جواب دینے کا بھی پبند نہیں ہوں نبیل اسلام نے یہ نہیں کہا کہ اسے بتاؤ کہ میں نے ملنا نہیں ہے وہ گھر پہ نہیں آپ کوئی پبند نہیں ہے وہ دستک دے جواب آجا ٹھیک جائے کیوں کہ جو ملنے ہے یہ اس کی ضرورت ہے وہ ملنا نہیں ملنا چاہتا that's all تو اس طرح کی کئی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے اخلاقیات میں بد اخلاقی ہیں دین میں وہ اخلاقیات ہیں اگر ہمیں دین کا تعریف غلط کروایا گیا ہے نا تو اس کی وجہ پھر ہم سمجھتے ہیں کہ شاید لوگ یہ غلط طریقے سے پریزنٹ کر رہے ہیں تو اللہ کے فضل سے حکمت موازِ حسنہ اور مجادلہ یہ تینوں چیزیں اس وقت جس پلیٹ فارم میں ہیں وہاں آپ اس وقت بیٹھے ہیں الحمدلہ ایک ایکسٹینڈڈیسی کی حدر سے بات پوچھنا چاہوں گا مرزا صاحب جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ ایک استاد نے کیسے تربیت کرنی ہے اپنے آنے والی جنریشن کو اسلام کے بارے میں بتانا ہے مجادلے کی بات تو سمجھ میں آگئی مگر اس کا ایک نفسیاتی پہلو بھی ہے کہ جو سٹوڈنٹ اس سے تیار ہوتے ہیں وہ ریاکشنری کتنے ہوتے ہیں ریاکٹ کتنے کرتے ہیں میرے اور آپ کے سامنے ایک سیاسی مجادلے کی مسار موجود ہے عمران خان کی شکل میں جہاں پر ایک سیاسی مخالفین کو انہوں نے بہت للکارا بہت باغی انداز میں ان کو پکارا اور اس کا ریاکشن ایسا ہوا کہ جو شاید ریاست سے بھی کنٹرول نہیں ہو پایا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کا یہ مجادلہ کہیں ایک اس ریاست کے اندر نوجوانوں کو کسی ایک انتہا پسند ریاکشن کی طرف لے کر جا سکتا ہے ہم تو دوسری طرف پہ کھڑے ہیں میرے بھائی ہمارے کسی سٹوڈنٹ نے کبھی کسی عالم کے اوپر قاتلانہ حملہ نہیں کیا حالانکہ ہم ان علماء کو ان کے بزرگوں کو بھی نبی الاسلام کا گستاخ مانتے ہیں الا وجہ بصیرت ہمارے سارے سٹوڈنٹس ان کے بیچے نمازیں پڑھتے ہیں یہ باقی سارے فرقوں کو واجب القتل کہتے ہیں ہم کہتے ہیں سارے مسلمان ہیں یہ کہتے ہیں دوسروں کو چندہ دینا حرام ہے ہم کہتے ہیں چندہ ہم ان کو دیں گے یہ کہتے ہیں دوسرے کے بیچے نماز نہیں ہوتی ہم کہتے ہیں آپ کے بیچے نماز ہوتی ہے تو آپ نے جو اکلیم کیا ہے یہ بالکل آپوزٹ ہے عمران خان صاحب کی مثال آپ نے بالکل غلط دی انہوں نے تو لوگوں کو اکسائے کہ آپ نے یہ کرنا ہے ہم نے لوگوں کو کہا ہے کہ یہ اکسائے جو آپ پہ چڑ دوڑے ہیں اور یہ آپ کو کاٹ رہے ہیں علماء کی شکل میں یہ کہہ کے کہ آپ لوگ واجب القتل ہو آپ گستاخر رسول ہو گستاخر رسول کی ایک ہی سزا اور ایکسٹرہ جوڈیشل ایکٹیوٹی آپ نے یہ کچھ نہیں کرنا بلکہ آپ نے سین ہے اور آپ نے انہی کے ساتھ رہنا ہے اپنی مسجد لگنی کرنی اپنا مدرسہ لگنی کرنی چندہ بک لگنی کرنی انہی کے ساتھ رہنا ہے انہی کو چندے دینا ہے انہی کے بیچے نمازیں پڑھنی ہیں تو اس وقت پلانٹ ارتھ پہ اگر کوئی آئیڈیل مسلمان ہے نا تو صرف ہمارے سٹوڈنٹس ہیں ہمارے سٹوڈنٹس کے علاوہ آپ دنیا میں کسی فرقے کے ماننے والے بتائیں جو یہ کلیم کرتے ہیں نا بزرگوں کے ماننے والے کہ صوفیاء بڑے نرم مزاج ہوتے ہیں یہ صوفیاء یہ نرم مزاج ہوتے ہیں کہ اپنے ناموں کے کلمیں پڑھاتے ہیں وہ یہ نرم مزاج ہوتے ہیں کہ وہ اہل عدیس کو وحابی اور نجدی اور شیطان کا سنگھ کہتے ہیں خارجی کہتے ہیں علیہ حضرت جو صوفیاء کے امام ہے انہوں لکھا ہے دیوباند اور اہل عدیس اور شیعہ واجب القتل اور مرتد ہیں کٹیگوریکل ہم کہتے ہیں یہ سارے مسلمان ہیں اس پلانٹ ارث پہ ہم سے زیادہ کوئی نرم نہیں ہے اگر کوئی آئے تو پروڈیوس کریں تحفظ ناموں سے صحابہ کا بل آ گیا ہے صدر کے میز پر پڑھا اب اس پر سگنیچر ہوں گئے یہ جو نیا پیراڈائم کریئٹ ہوا ہے جس کے اندر صحابہ کی بیعث کو لے کر ہم اسمبلی میں گئے اور بل پاس کروایا ہے محمد علی مرزا بھی اس کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ سائنس دانوں میں ہے چونکہ ایک رییکشن تھا جس کو پولٹیکل لوگوں نے لیا اس رییکشن کے پر ایک چیز بن گئی پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ تحفظ ناموں سے صحاب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو بل پاس ہو رہا ہے اور آپ کے خیال میں یہ رد عمل آئے گا اس کا یا چونکہ کتابوں کے ساتھ منصوب کر کے بہت ساری علماء کی تقریریں آ رہی ہیں سامنے جن میں پتا لگ رہا ہے کہ کتابیں بری پڑی ہیں گستاخیوں سے ان سارے فرقوں کا ہم کیا کریں گے اس بل کی موجودگی میں کوئی بل سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس بل سے بڑی چیز 295C ہے اس نے دنیا میں کونسی تبدیلی لیا ہے 295C گستاخی رسول کی سزا بریلویوں کے نزدیک دیوبند اور اہل حدیث سب کے سب گستاخی رسول ہیں کیونکہ یہ آلہ حضرت آمزہ بریلوی صاحب کا فتوہ ہے اسام الارمین میں تو کیا پاکستان میں کروڑوں دیوبندیوں کے اوپر بریلویوں نے 295C کٹوالی ہے یا ملینز آف اہل حدیث کے اوپر 295C کٹوالی ہے یا آج تک کسی کو 295C کٹوانے کے اوپر سزاد تک کوئی بندہ پہنچا ہے تو یہ بل تو شاہی کوئی نہیں کیونکہ سب سے بڑی عصمت تو نبیل اسلام کی ہے صاحبہ کی عصمت تو بہت بات میں آتی ہے پہلے نمبر پہ تو اللہ کی عصمت ہے اور اس کا تو کوئی بل نہیں ہے اور دوسرے نمبر پہ نبیل اسلام کی عصمت ہے اس کے پر 295C کب سے بنی ہوئی ہے اس میں سے کیا نکال لیا کسی نے ابھی تک جب بھی نیگٹیو یوز ہی اس کا ہوا ہے لیکن اس کا کوئی انڈ ڈرزرٹ نہیں نکلا آج تک کسی کو سزا ہوئی نہیں ہے نہ کبھی کسی کی گستاکی ثابت ہوئی تو اس بل کی تو یہ تو بچارہ بہت چھوٹا سا بل ہے اس سے کچھ بھی نہیں فرق پڑنے کا آپ کو کیا لگتا ہے اس بل کی اب ضرورت کیوں بیش آئی ہے کہیں آپ کی تکاریر کی وجہ سے بل تو نہیں پیش ہو نہیں میں نہیں سمجھتا کہ میں کوئی ان کے لیے اتنا امپورٹنڈ ہو جہاں تک فی نفسی گستاکی کا معاملہ ہے صحابہ اکرام ہو اہل بیعت ہو کسی کو گالی نہیں دینی چاہیے یہ بالکل غلط ہے میں اس طرح کے لوگوں کو معاشرے میں دیکھتا ہوں کہ جو اس طرح کی گالی گلوچ والا معاملہ کرتے ہیں بائی نیم صحابہ اکرام کا نام لے کے ان پر لانت کرتے ہیں تو اس طرح کی جیزیں نہیں ہونی چاہیے ہم تو خود اس کے مخالف ہیں کہ آپ کا صرف علم اختلاف ہونا چاہیے اور علم اختلاف کوئی توہین نہیں ہوتا علم اختلاف یہ ہے کہ آپ نے قرآن و سنت کی روشنی میں جتنا کچھ رپورٹ ہوا ہے نبی الاسلام کی مبارک زبان سے وہ آپ لوگوں تک پہنچائیں اسی لئے آپ دیکھیں اس طرح کے جتنے بلز ہیں ان میں توہین کی ڈیفینیشن نہیں ہے یہ دیکھیں سارے علماء بیٹھ کے ان کا آپ انٹیلیکچول لیول دیکھیں کسی گورے کے پاس بیٹھتے وہ ان کو تمیز سکھاتا کسی کام کو کرنے کی جب بھی کسی کام کو کیا جاتا پہلے نمبر پہ اسے ڈیفین کیا جاتا ہے کہ یہ ڈیفینیشن ہے اور ڈیفینیشن جنرل نہیں ہوگی سپیسیفک ہوگی جب سپیسیفک ڈیفینیشن کریں گے تو اللہ کے فضل سے کسی کو پر گستاقی کا فتوہ نہیں لگے گا سوائے اس شخص کے جو گالی گلوچ کرے رہ گے دوسرے لوگ تو وہ عدالتوں میں جا کے یہ کیس ویسے ہی سسٹیننی کریں گے اور تیسی بات یہ ہے کہ صدر پاکستان نے کوئی اس پر سائن نہیں کیے یہ جو بارہ بل واپس کی ہیں انہوں نے سملی کی طرف ان میں ایک یہ بھی ہے اب اگلی سملی جب آئے گی اللہ کیا ایک ڈیڑ سال بعد نئے لوگ ہوں گے نئے معاملات ہوں گے ان لوگوں کی کمزوری اسی سے ہی آپ دیکھ لیں کہ چوری سے انہوں نے بل پاس کروایا نہ کوئی بیعث کی ہے نہ وہاں پہ قورم پورا تھا تو اس بل کے پاس کرانے سے کچھ 295c سے کچھ نہیں ہوا اس سے بھی کچھ نہیں ہوگا جب ہم استدرال کرتے ہیں قرآن و سننہ سے تو ہمارے پاس حدیث موجود ہوتی ہے قرآن و سننہ کو ایڈنٹیفائی کرنے کے لیے مگر صحابہ کی زندگی سے ہمیں کوئی تفسیر قرآن نہیں ملتی ایک طبع طبعین کے بعد جا کے ہمارے پاس تفسیر آتی ہیں کیا وجہ ہے کہ اللہ کے نبی کے صحابہ نے اپنی زندگی میں قرآن پاک کی تفسیر نہیں لکھی اور بہت سارے مسائل جن کو لے کر آج ہم الجے پڑے ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش نہیں کی نہیں یہ مسائل آپ لوگوں کے ہے اس زمانے میں یہ مسائل اس طرح نہیں تھے دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے کہا نا کہ صحابہ اکرام علیہ و دعوان نے تفسیر نہیں لکھی انہیں لکھنے کی ضرورت نہیں تھی تفسیر انہیں سمجھائی ہے یہ مارے پاس جو احادیث کا ریکارڈ ہے ریٹن میں یہ صحابہ اکرام نہیں ٹرانسفر کیا نبی الاسلام کی جب احادیث ٹرانسفر ہوئی ہیں سیدنا ابو حریرہ سے سیدنا عبداللہ بن عمر سے آنس ابن مالک سے سید عائشہ سے سیدنا علی سے اور باقی اصحاب سے تو وہ انہوں نے نبی الاسلام کے ریفرنس سے بیان کی ان کی اپنی ذاتی رائے تو نہیں ہے عرب کے اندر یہ کلچر تھا کہ بات زبانی ٹرانسفر کی جاتی تھی قرآن بھی نہیں ہے قرآن بھی زبانی جال رہا تھا ریٹن فارم میں نبی الاسلام نے نوٹس لکھوائے تھے ایک جگہ کمپائل نہیں کیا تھا وہ بھی صحابہ اکرام کے دور میں ہوا ہے کیونکہ عرب کے لوگ اپنی کریمینگ کے اوپر لائے کرتے تھے اور اسی طریقے سے آگے اس کو ٹرانسفر کرتے تھے پوری پوری شاعری انہوں نے یاد کی وی ہوتی تھی بخاری مسلم میں آیا کہ حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے نبی الاسلام کے پیچھے رات کی نماز میں ستر سے زیادہ صورتیں صرف سن کے یاد کر لی ہیں اتنی کریمینگ تھی ان کی تو اس زمانے میں لوگ سن کے نبی الاسلام کی باتیں آگے ٹرانسفر کرتے تھے تابعین تک گئیں تابعین سے تبہ تابعین یہ تو امام بخاری امام مسلم نے وہی کام کیا جو میں نے کیا کہ یوٹیوب چینل پر آ لیا اور ویڈیوز میں آکے لوگوں کو بات بتائی بات وہی بتا رہا ہوں جو چل رہی تھی انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ جو زبانی کلامی معاملات چل رہے ہیں ایک وقت آئے گا کہ لوگ اس میں کمزوری کا شکار ہو جائیں گے تو بہتر ہے کہ اسے ریٹن رکارڈ میں لیا جائے وہی جو سینہ بہ سینہ چلنا تھا وہ ریٹن رکارڈ میں آ گیا اور اس کے اوپر سب کے سب متفق ہیں اہل سنت تمام متفق ہیں کہ قرآن کے بعد افضل کتابیں بخاری اور مسلم ہیں بخاری مسلم کھول کے آپ خود پڑھیں انٹرپٹیشن میں کوئی فرق نہیں یہ بالکل علماء کا دھوکہ ہے یہ صرف وہ دھوکہ دیتے ہیں جو خود اس کو ماننا نہیں چاہتے ہیں آج کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بی بی سی یا سینہ کے اوپر کوئی پٹی چلے افریقہ کا انسان اس پٹی کا مطلب کوئی اور لے اور امریکہ کا انسان کوئی اور مطلب سب ایک ہی مطلب لیتے ہیں جو نیوز کی پٹی نیچے چل رہی ہوتی ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بخاری مسلم قرآن میں کوئی بات لکھی ہوئی ہے اور عربی زندہ ہے لینگویج ہے تو چار بندے مختلف انٹرپٹیشن کریں گے نہیں ایک ہی انٹرپٹیشن اس کی بنتی ہے وہ تیم بیمانی کر رہے ہوتا ہے اس کا سب سے آسان طریقہ آپ گورے کے سامنے وہ رکھیں وہ آپ کو بتا دے گا یہ بندہ ٹھیک کہہ رہے کیونکہ گورے کا فرقہ کوئی نہیں ایہ کانا عبدو و ایہ کانستائین پڑھ کے گورہ یا علی مدد نہیں کہے گا یا عبدالخادر جرانی المدد یا مہینو دن چشتی پار لگا دے کہشتی یا باو لاکھ بیڑا تک یہ کبھی نہیں کہو یا روازہ لکھا میں اللہ کو بکارنا ہے ہاں مولوی یہاں کروڑوں اس کے فالورز وہ اس آیت کا دوسرا مطلب لے رہے ہیں گورہ یا نہیں لے گا اس لیے میں بولتا ہوں قرآن اور عدیس کو پڑھ کے پہلی دفعہ جو غیر مسلم مطلب لیتا ہے وہ اس کا محتبر مطلب ہے جب ہم بات کرتے ہیں آپ کے مخالفین کی کہ آپ کے مخالفین آپ کے خلاف کتنی ویڈیوز بناتے ہیں تحقیق سے ایک پتا چلی بات ہے محمد علی مرزا صاحب کہ آپ کے مخالفین کی آرگیومنٹ کا ایکسٹریک کیا جائے تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ تبا تابعین یعنی کہ امام بخاری امام مسلم کی حدیث کو اٹھائیں گے اور اس کی بنیاد کے اوپر یہ بات ججمنٹل سٹیٹمنٹ پاس کر لیں گے کہ اسابہ کے درمیان میں جو مسائل تھے ان میں کون حق پر تھا اور کون حق پر نہیں تھا یہ بھی بابے ہیں وہ بھی بابے ہیں بابوں کی فرس میں تو سارے ہی بابے ہیں اللہ کے نبی کے بعد ہم تائین کیسے کریں گے اور محمد علی مرزا کے پاس کیا پیرامیٹر ہے جس سے ان کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ بابا درست ہے اور وہ پیچھے والا بابا غلط تھا مگر بات آگے جو پہنچی ہے وہ درست پہنچی ہے کیا پیرامیٹر ہے دیکھیں یہ تو ٹاپک بلکل ڈیفرنٹ آپ نے کر دیا اگر حجیت حدیث پر بات کریں گے مجھے بتائیں اہل سنت میں کون ہے جو بخاری مسلم کو نہیں مانتا اور اس میں کب کوئی بات لکھی ہے اور کہتا ہے میں نہیں مانتا تو اس کی وہی سزا ہونی چاہیے جو آئین کے غدار کی سزا ہے اسے اسلام سے باہر نکال دیا جائے گا اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ اسلام کی کتابیں قرآن بخاری مسلم ہیں اور میں اسے اس میں سے کوئی چیز نکال کے پیش کرتا ہوں تو کہتا ہے یہ بعد میں آئی ہے تو اس سے پھر یہ بات نہیں ہوگی کہ بعد میں آئی ہے پہلے ہے تو فارغ ہو گیا تو اسلام سے نکل گیا کیونکہ تو قرآن و سنت کو نہیں مانتا تیرے ساتھ پھر ہم اسلام کی اوپر بات کریں گے ایک بندہ کہتا ہے خدم نبوت کی آیت قرآن میں لکھی ہوئی ہے لیکن میں نہیں مانتا تو اسے کہیں کہ تم قرآن کو مانتے ہی نہیں ہو پھر تم سے خدم نبوت پر ڈسکیشن نہیں ہوگی اس پر ڈسکیشن ہوگی کہ تم قرآن کو مانتے ہوئی ہو کہ نہیں لہٰذا یہاں پہ جو بخاری مسلم میں ہے وہ امام بخاری ماہ مسلم کی رائے نہیں ہے نبیل اسلام کی احادیث ہے اگر ان کی ذاتی رائے ہوتی نا تو آپ پھینک دیتے ہیں وہ نبیل اسلام کی امبارک احادیث ہیں جو احادیث کی شکل میں امت تک پہنچیں امت نے ایکسپٹ کی اب بخاری مسلم وہ بابے ہیں جو غدار نہیں ہیں انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ کی ہے وفاداری نبیل اسلام کی بات آگے پوچائی ہمیں ان بابوں سے اختلاف ہیں جنہوں نے غداری کی قرآن و سنت کو انہوں نے حجت تو مانا اور اور تعلیمات جب دینے کی باری آئی تو انہوں نے اپنی ذاتی انٹرپٹیشن بتائی اور جن بابوں کی وجہ سے ہمارے مخالفین کو مسئلہ ہے وہ تو آئی بخاری مسلم کے بعد ہیں بخاری مسلم سے پہلے کا کوئی بابا نہیں جس سے ہمیں اختلاف ہو بعد والوں نے بخاری مسلم کو حجت بھی مانا اور پبلک سے چھپایا اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہزار سال پہلے اسلام یہاں آیا کسی ایک نے بھی بخاری کا ترجمہ یہاں کی لوکل لینگویج میں کیا ان لوگوں نے آپ کو اگنورنٹ رکھا کتابوں سے قرآن کا ترجمہ نہیں کیا انہوں نے ہزار سال تک کہتے ہیں نا صوفیان اسلام کی حدمت کیا مجھے کسی ایک صوفی کا ترجمہ بتائیں ہزار سال میں کہ اس نے ترجمہ کیا ہو ادھر کی نیٹیو لینگویج کے اندر دین وہ فارسی میں سکھا رہے تھے دین وہ اردو میں سکھا رہے تھے لیکن بخاری مسلم قرآن کا ترجمہ نہیں کرتے تھے یہ اب آکے انہوں نے ترجمہ کیا قرآن کا بمشکل دو دائیس سال پہلے ترجمہ ہوا ہے بخاری کا ترجمہ تو سو سال پہلے ہوا ہے اسی لئے یہ دونورین کی چلتی رہی جیسے ہی ترجمہ ہوئے ہیں اچھا لوگوں کو اعتماد تھا کہ یہ عربیم پڑھتے ہیں اکثر آپ لوگوں سے پوچھیں ناو کہتے ہیں ہماری بات بخاری میں ہی لکھی رہی ہے بخاری کھولتے ہیں تو نماز تو عرف اللہ دین سے نکلتی ہے اور جو بخاری کو مان رہے ہوتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس میں تو نماز والا وہ طریقہ نہیں لکھا جس پہ ہم چل رہے ہیں ہم تو کسی اور طریقے پہ چل رہے ہیں تو یہ غداری کی انہوں نے کتابوں کے ساتھ نبیل اسلام نے مستقبل میں آنے والی ہر چیز امت کو بتا دی نبیل اسلام نے قیامت کی نشانیاں بتائیں دجال کے متعلق بتایا نزول عیسی علیہ السلام کے بارے میں بتائیں یہ ساری چیزیں بتائیں اسی طریقے سے نبیل اسلام نے اپنی وفات کے فوراً بعد ہونے والے سارے واقعات جو آپ علیہ السلام کو اللہ کا نبی ہونا جسٹیفائی کرتے ہیں وہ بتا دیئے کہ میری وفات کے دس سال بعد یہ ہوگا تیس سال بعد یہ ہوگا پچاس سال بعد یہ ہوگا یہ وہ واحد چیز ہے جو آپ کو اور چنگیز خان کو لا دکرتی ہے چنگیز خان نے بھی دنیا فتح کی ہمارے نبی اور ان کے چانے والوں نے بھی دنیا فتح کی لیکن دونوں میں ایک فرق ہے ہمارے نبی نے پہلے بتا دیا یہ یہ ہوگا اس طریقے سے ڈاؤن فال ہو جائے گا دنیا کا کوئی جنگجو یہ نہیں بتا سکا اس طریقے سے ڈاؤن فال ہوگا یہ چیز ہے جو فرق کرتی ہے اس ٹاپک کو حدیث کی ٹرمنالجو میں کہا جاتا ہے دلائل النبوہ نبوت کی دلیل کیا ہے دلائل النبوہ وہ حدیثیں ہیں جن میں نبیل اسلام کی مستقبل کی پروفیسیز ہیں اور وہی پروفیسیز ہیں کہ میرے صحابہ میں جنگیں ہوں گی یہ بندہ حق پہ ہوگا کل تک یہ احادیث ہم کافروں کو پیش کرتے تھے کہ دیکھو ہمارے نبی کو پہلی پتا چل گیا کہ ہمارے بن یاسر کو ایک باہی جماعت قتل کرے گی بخاری 2812 اور ہمارے بن یاسر تیس سال بعد شہید ہوئے ہمارے نبی کی خبر صحیح نکلی اچھا پچاس سال کے بعد اپنے بیٹے حسین کی شادت کی خبر دی دیکھو مسند احمد میں پہلے ہی موجود تھی تو یہ چیزیں ہم فخریہ بتایا کرتے تھے کہ ہمارے نبی نے پہلے ہی بتا دیا آج جب یہ چیزیں ہم نے پبلیکلی ایک آپٹیمل سلوشن کے طور پر پیش کی اور سنی شیعہ جو دراد ہے اسے فیل کیا تو انہیں آکورڈ لگتا ہے ورنہ مجھ سے پہلے سنی شیعہ دراد فیل ہی نہیں کبھی ہو سکی یہ ایک دوسرے کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے اب دونوں نے ایک دوسرے کوئی ایکسپٹنس دی ہے کہ بھئی سنیوں کی بھی ساری باتیں غلط نہیں ہیں اور شیعہ کی بھی ساری باتیں غلط نہیں ہیں مگر اس میں ایک بات ہے منطقی طور پر جب بات کو میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں ایک طالب علم کی ایسیت سے صاحب جتنے بھی یہوں وہ باتیں کر رہے ہیں ان کی باتیں لکھی جاری ہیں حدیث بھی انہی کے ذریعے ہم تک پہنچ رہی ہیں نہیں یہ آپ ٹاپک ہی ڈیفرنٹ ڈسکس کر رہے ہیں یہ ٹاپک ہی نہیں ہے نہیں نہیں میں اس میں ایک بات جو آپ سے پوشن جا رہا ہوں بس اتنی سی بات یہ ٹاپک لادہ پوری ڈاکٹرین ہے جب میں نے کہہ دیا ہے کہ ایک بندہ حدیث کو حجت نہیں مانتا تو وہ فارق ہے نکلے طرح سے ہندو ہو جائے مسلمان ہوگا تو حدیث حجت ہے پھر وہ یہ نہیں ڈسکس کرے گا یہ حدیث کیوں آئے یہ کس نے داخل کی یا قرآن میں یہ واقعہ کیوں آیا کہ دو قوے لڑے اور ایک نے دوسرے کی قبر کھو دی لوجیکلی ایسا نہیں ہوتا میں قرآن کو نہیں مانتا پھر ہم اسے قوہ مولا واقعہ نہیں ڈسکس کریں گے ہم اسے کہیں گے کافر تو نکلے دس سے دفع ہو تو انہیں مسلمان ہونا ہے تو قرآن کو ماننا ہوگا تو انہیں سنی ہونا ہے تو بخاری مسلم کو ماننا ہوگا یہ تو دفع ہو جائے تو کہہ میں سنی بھی ہوں اور میں قرآن بخاری مسلم کو نہیں مانتا پھر تو سنی نہیں ہے پھر ٹاپک ڈیفرنٹ ہو جائے گا مگر مرزا صاحب کیا ہم حدیث کے اوپر اگر کسی صحابی کے بارے میں کوئی فیصلہ دینا ہے ہم نے تو کیا اس کے اوپر بحث نہیں ہو سکتی میرے بھائی بحث اس پہ نہیں ہوگی بحث اس کے اوپر ہوگی چلیں میں آپ کو بھکا دے دیتا ہوں قرآن میں لکھا ہے کہ نبی کے ساتھیوں کے تین کٹا گریز ہیں ایک سابقون الاولون من المہاجرین اول انصار ہے سورہ توبہ آیت نمبر ہنڈرڈ ہنڈرڈ اینڈ ون اور ٹو پڑھ لیں کہ صحابہ کی تین کٹا گریز ہیں نمبر ون سابقون الاولون من المہاجرین اول انصار پھر فرمایا مدینہ اور اہل مدینہ میں بہت سے منافق ہیں جن کو نبی تم بھی نہیں جانتے نمبر تھری کچھ ایسے لوگ ہیں جو ملے جلے عمال کرتے ہیں نبی الاسلام کے ساتھیوں کی تین کٹا گریز قرآن میں آئی ہے پکے مومن پکے منافق جن کو نبی تم بھی نہیں جانتے لہذا ہم بھی نہیں جانتے نمبر تھری ملے جلے عمال کرنے والے اچھے عمال بھی کرتے ہیں برے عمال بھی کرتے ہیں کسی صحابی کا نام قرآن میں نہیں آیا لہذا جن صحابہ کو آپ بڑا بنا کے پیش کر رہے ہیں ان کا تو تعریف ہی کوئی نہیں ہے پھر اگر آپ کسی صحابی کا نام لے کے کہتے ہیں کہ جی اس کی بڑی عظمت ہے تو کہاں لکھی ہوئی ہے بخاری میں بخاری کا تو نام نالو زبان گیج لوں گا بخاری کا نام نہیں لینا قرآن میں بتاؤ کہ ادھر نام لکھا ہے حضرت ابو بکر عمر عثمان علی کا نہیں ہے تو پھر فارغ ہو جو اگر آپ نے قرآن پہ رہنا ہے تو پھر کوئی شخصیات نہیں ہے اور اگر شخصیات ہیں حدیثوں کی بنیاد پہ پھر حدیثیں ہی بتائیں گی کون پہلے درجہ کا مسلمان ہے کون آخری درجہ کا ہے کون سے ملے جلے عمال کرنے والے ہیں تو قرآن میں تو صحابہ کی تین کڑا گریز آئیں ہیں اور رضی اللہ عنہم وردوان جنہیں کہا گیا وہ وہ لوگ ہیں جو صلح حدیبیہ کے مسلمان ہیں یہ اس موقع پہ آئے نازل ہوئی ہے لہٰذا جب قرآن پہ آئیں گے نا تو پھر مقدمہ تو بالکل ہی فارغ ہو جائے گا آپ کا جن شخصیات کا آپ دفاع کرنے کی بات کریں ان کا تو نامی قرآن میں موجود نہیں ہے ان کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے جب تک احادیث نہ ہوتا حضرت حسین حسن سے اور حضرت حسین سے روایت ہمیں حدیثیں نہیں ملتی کیا سازشی طور پہ حدیثیں زیادہ شامل نہیں کی گئی یا انہوں نے حدیثیں زیادہ کہی ہی نہیں تھی نہیں زیادہ کہیں حضرت علی نے بھی زیادہ حدیثیں نہیں کی اس کی وجہ ہے کہ یہ لوگ سراپہ سنت ہیں یہ سنت سکھاتے تھے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ مولا علیہ السلام زور کی نماز کے بعد ایک چبوترے پہ بیٹھ جاتے تھے مسجد کے اندر کوفے کی جامعہ مسجد میں اور لوگوں کو مسائل سکھاتے تھے کئی بار وضو کا طریقہ سکھاتے تھے اس طرح کے مسائل سکھایا کرتے تھے اور یہ لوگ سراپہ سنت ہیں ان کو دیکھ کر لوگ دین لن کرتے تھے ان سے یہ نہیں پوچھتے تھے کہ نبیل اسلام نے کیا کیا ان کو دیکھ کے جج کرتے تھے کہ نبیل اسلام نے یہ کیا اس لئے خلفہ راشدین سے بھی آپ کو صرف حسنہ حسین یا حضرت علی کا مسئلہ نہیں ہے حضرت ابو بکر سے تو حضرت علی سے بھی کام حدیث ہیں یہ اکثر شیعہ اتراز کرتے ہیں نا ہمارے اوپر تو بھئی حضرت ابو بکر سے کونسی زیادہ حدیث ہیں وہ سراپہ سنت تھے خلفہ راشدین ان کی ایکٹیوٹیز یہ تھیں کہ انہوں نے سنت اپنے عمل سے سکھائی اور زیرہ حکومتی لیول کے اوپر لوگ تھے حکومتی لیول پر جو لوگ ہیں پھر انہوں نے اس لیول کا کام نہیں کرنا کہ انہوں نے کچھ لکھوانا ہے ان کی تو اپنی مسروفیات ہیں ان کو لوگ دیکھ کے دین کو لنگ کر رہے ہیں جس طرح پرائم میسٹر تو جا کے فیزکس نہیں پڑھائے گا چاہے وہ فیزکس میں پی ایش ڈی بھی ہو وہ تو ایک فیزکس کا پروفیسر پڑھائے گا پرائم میسٹر نے تو ایز اے ہول امت کو دیکھنا ہے اس طرح خلفہ راشدین نے ایز اے ہول اپنے عمل سے امت کو دیکھا اور سیاسی معاملات چلائے باقی جو یہ والی چیزیں وہ نیچے سے ٹرانسفر ہوئیں اور ان کو حدیثیں بیان کرنے کا ضرورت نہیں تھی وہ خود سرابہ سننا تھے اور جو کریٹیکل باتیں انہوں نے روایت بھی کرتی جڑا والا والا واقعہ پیش آیا آپ نے آج کی اپنی گفتگو میں یہ بھی کہا جو میں نے آپ کا لیکچر سنا ہے کہ یہ رد النفاق کرنا ہوگا اس کے لیے اعلان آپ نے اس کے لیے کہا کہ یہ کریں شروع پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ جڑا والا والا واقعہ ہمارے سوسائیٹی میں پہلی بار نہیں ہوا ایک عرصہ دراز سے اسے واقعات پیش آ رہے ہیں کیا اسلامی ریاست میں غیر مسلم کے تحفظ کے لیے باقاعدہ کوئی کانسٹیٹوشنل پیکج موجود نہیں ہے ہمارے کانسٹیٹوشن کو تو چھوڑ لیجئے جو کہ اسلامی ریاست کے تصور کے اندر بتائیے کہ وہاں پر غیر مسلموں کے ساتھ معاملہ کیسے پیش آتا تھا اور ریلیڈ کیجئے اس کو غزوہ خیبر کے ساتھ اور مجھے بتائیے کہ وہ جو حملہ تھا ہم اس کو کیسے جسٹفائی کرتے ہیں جڑا والا کے قریب لاکھ کون سر خیبر کا جب خیبر پہ حملہ کر کے مسلمان نے قلعہ فتح کیا تھا اب یہ دو مختلف ٹاپک ہیں میرے بھائی اسنا تو ہم پورے دو ہفتے بیٹھے رہیں گے ایک بات کریں نا ایک آپ جڑا والے پر ورڈک لے جہاں تک آپ نے کہا نا آئین میں تو پاکستان کے آئین میں موجود ہیں پاکستان کے جھنڈے میں سفید نشان ہے غیر مسلموں کے لئے گرین مسلمانوں کے ان کو ایکول رائٹس ہیں گیارہ اگست انیس سو سنتالیس کی محمد علی جناح رحمہ اللہ کی تقریر اٹھا کے دیکھ لیں انہوں نے کہا سب کے سب لوگ آزاد ہیں اپنے مندروں میں جا سکتے ہیں اپنے گرجوں میں جا سکتے ہیں مساجد میں جا سکتے ہیں جو صورت الحج میں آیا کہ اگر اللہ تعالیٰ بعض کو بعض سے ٹکراتا نہ تو کبھی بھی کوئی خانکہ کوئی گرجہ کوئی معبد کوئی مسجد جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے یہ سلامت نہ رہتے ہیں جہاد اور قتال کی وجہ سے یہ ساری کی ساری چیزیں سسٹین کر رہی ہیں تو رائٹس تو موجود ہیں صحیح بخاری میں حدیث ہے جو کسی مسلمان ملک میں ٹیکس پیر رہ رہے غیر مسلم اسے اگر کوئی قتل کر دیتا ہے تو وہ شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا حالانکہ جنت کی خوشبو چالیس سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی تو آحادیث تو بلکل اس میں واضح ہیں پھر صورت المائدہ کی آیت نمبر تھرٹی ٹو جو ہم اکثر کوٹ کرتے ہیں کہ جس نے ایک جان کو نہ حق قتل کیا گویا پوری انسانیت کا قتل کیا اور جس نے ایک جان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا تو اسلام کی تو گائیڈ لائنز موجود ہیں علماء والی نہیں اس میں ہم محمود غزنوی کا واقعہ بھی پڑھتے ہیں جہاں سومنات کا مندر گرایا گیا ہمیں تاریخ یہ سکھاتی ہے کہ اقلیتوں کے ساتھ یا کسی دوسرے مساجد دوسرے مذہب کی عبادت گاؤں کے اوپر حملہ کرنا ہے جب آپ جڑاں والا والا واقعہ دیکھتے ہیں اور اس میں ہم کہتے ہیں یہ دہشتگردی ہے تو مجھے بتائیے کہ محمود غزنوی والا جو سومنات کا مندر گرانا ہے اس سے بڑی دہشتگردی تھی وہ وہ آپ کا ہیرو ہے صوفیوں کا ہیرو ہے ہم تو اسے نہیں مانتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں بابے تھے شاہی کوئی نہیں یہ بھی شاہی کوئی نہیں یہ سب بابوں کے پجاری قبر پرس لوگ تھے ان کا اسلام سے کہہ لینا دینا اور یہ کب سے اس قابل ہو گیا ہے کہ ان کو ہم اسلام کی تاریخ بتائیں گے نہ میرے بھائی یہ تو نبیل اسلام کے چار سو سال بعد آئے اسلام کی تاریخ ہے نبیل اسلام اور خلفہ راجدین that's all اس کے بعد تو نبیل اسلام فرمائے کارٹ کھانے والی ملوکیت آ جائے گی نبیل اسلام کی مبارک زندگی آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کہ تیس سال کے بعد سے کوئی چیز آپ رول موڈل کے طور پر نہیں پیش کر سکتے محمود غزرمی تو شاہی کوئی نہیں یہ تو چار سو سال بعد آیا اس کا اسلام سے کہہ لینا دینا مسلمان تھا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں یہ سب لوگ لٹے رہے تھے ہم تو نہیں ان کو مانتے محمود من قاسم کو بھی نہیں مانتے یہ اپنے چکروں میں آئے ان کا اسلام سے کہہ لینا دینا ہمولے ایک اور بابت آئی ہے جو سوال کا یہ قصہ رہ گیا تھا الگ سے پوچھ رہا ہوں وہ غزوہ خیبر کا واقعہ پیش آیا ایک مائدہ مائدے کے انجام کے اوپر یہ دیکھا گیا کہ ان لوگوں کو اب حملہ کر کے قبضہ کرنا ہے وہ تو ایک سکون سے رہنے والے پر امن رہنے والے لوگ تھے مگر مائدے کیا چکے ان نے پاسداری نہیں کی تھی کون سے مائدے گئے یعنی کہ جو غزوہ خیبر نہیں ہے وہ بنو قریزہ کا مسئلہ ہے غزوہ خیبر کا نہیں ہے اس لیے میں کنفیوز ہوا کہ آپ خیبر کو بیچ میں کہاں سکتے ہیں وہ بنو قریزہ کا ہے بنو قریزہ کا جو مسئلہ ہے وہ ہوا تھا غزوہ خندق کے موقع پر جی خندق کے موقع غزوہ خیبر نہیں ہے میں اس لیے حیران ہوں تو پور امن تو کوئی نہیں تھے وہ تو میسے تھے پورے قاتلین تھے انہوں نے مسلمانوں سے بد اہدی کی اور اگر ان کی وہ بد اہدی کامیاب ہو جاتی تو جن صحابہ اکرام نے بعد میں فتوات کی ہیں یہ سارے اسی دن ہی قتل ہو جاتے تو جو لوگ مسلمانوں کے قتل کے فتوے جاری کریں اس اعتبار سے کہ وہ بد اہدی کر کے مسلمانوں کے بیوی بچے مال سب کچھ کافروں کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تو جنگ کا اصول یہی ہوتا ہے کہ جنگ میں اگر آپ کو کوئی قتل کرنے آئے تو آپ اسے مٹھائی پیش کرنے نہیں گئے ہوئے کیا آج ایسے ہوتا ہے آج کے سیولائیز ورڈ میں بھی ایسے ہوتا ہے مدان جنگ میں کہ جب امریکہ اور یورپ کی جنگ ہوتی ہے یہی سیولائیز ہے تو جب ان کے اوپر بم پڑتے ہیں تو آگے سے مٹھائی کے ڈبے بیجتے ہیں ان کو یا یہ ڈرون سے عملہ کرتے ہیں ان کو یہی کرتے ہیں تو یہی کچھ اسی زمانے میں ہوا کہ انہوں نے بد اہدی کی مسلمانوں کے قتل کے فتوے جاری کیے اس اعتبار سے کہ اس بد اہدی کی وجہ سے اگر نبی اللہ علیہ وسلم کو وہی کے ذریعے چیز نہ پتا چلتی تو وہاں سے کافر حملہ کرتے ہیں سب کو ملیہ میٹ کر دیتے ہیں تو اب اس کے ساتھ سیملٹینیز کنٹراسٹ کے طور پر یہ چیز جڑی ہوئی ہے کہ جب آپ بد اہدی کریں گے کسی کو قتل کریں گے تو یہ مدان جنگ ہے جب اس کو موقع ملے گا وہ آپ کو قتل کرے گا تو بلکل ٹھیک ہے یہ آج کی سیملٹینیز ورڈ میں بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے یہ جنگی ایتکس ہے یہ ہے تو گویا ہمارے ساتھ ایک اسلامی ملک جس میں مسلمان آباد ہیں افغانستان وہاں پر لوگ پرام طریقے سے زندگی اگر گزار رہے تھے ہم نے کوئی معایدہ کیا جس معایدے میں بہت سارے لوگ قتل ہوئے تو اس کے رییکشن میں کوئی معایدہ پہلے تو اپنی آپ تاریخ کو واضح کیا کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے آپ پوچھنا کہا چاہ رہے ہیں آپ کس معایدے کی بات کر رہے ہیں پرویز مشرف کی بات کر رہے ہیں عمران خان کی بات کر رہے ہیں جس نے ان کو مبارک بات دی تھی تو آپ چیز کلیر کریں نا سوال جب تک کلیر نہ ہو جواب نہیں ہوتا میں ہر ٹاپک بھی بول سکتا ہوں لیکن سوال کلیر ہونا ضروری ہے دونوں نہیں ہوگی پھر آپ پنڈورا باغس کھول رہے ہیں ایک بات کریں ہم مشرف کی لے لیتے ہیں کہ مشرف والے معاملے کے اندر ہم مسلمان اور وہ مسلمان ہمارے درمیان میں ایک عمرانی مائدہ بھی ہے کہ ہم مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور ہم نے پھر ایک بین الاقوامی جنگ کا حصہ بن کے جنگ ان پر تھوپی بہت سارے لوگ اس میں ہلاک ہوئے اور اس کا ایک بہت بڑے ریاکشن کا ہمیں سامنا کرنا پڑا بنو کریزہ والے واقعے کو سامنے رکھتے ہیں نہیں اس کا تو اس کے تعلق ہی نہیں ہے کیوں آپ اس کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں انہوں نے بھی تو ایک معاہدہ توڑا تھا میرے بھائی انہوں نے معاہدہ توڑا تھا اس معاہدے کا اس معاہدے کے ساتھ تعلق ہے یہ تو تب آپ بات کریں جب آپ مشرف کو جسریفہ ہی کر رہے ہیں مشرف سے تو غلط کیا ہے اچھا تو آپ خود کیوں زیون کر رہے ہیں کہ میری رائے یہ ہوگی مشرف وہ بدماش ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری نسلیں بھی بھوکتے ہیں گی جو کچھ اس نے کیا ہے آپ نے خود سے میرے میرے تھوٹس آپ کو کیسے پتا چل گئے کہ آپ نے زیوم کر لیا ہے میں دونوں چیزوں کے مان مشرف آپ یہ بات کر رہے ہیں میں کہتا ہوں افغانستان غیر مسلم ملک بھی ہوتا تب بھی مشرف نے جو کچھ کیا یہ حرام تھا اسلام کی روح سے آگے چلیں میں یہ بھی کہتا ہوں کہ محمد علی جنہ جب زندہ تھے اور کشمین میں فوجیں ہماری گسائی گئیں وہ بھی اسلام کے خلاف تھا وہ بھی معاہدہ انہوں نے توڑا یہ ہو نہیں سکتا کہ اوپر سے آپ اقوام متحدہ کے اندر بندے ہوئے ہیں اور اندر سے آپ گریلا وار کر رہے ہیں وہ بھی غلط تھی اسلام کی روح سے اس چیز کی اجازت نہیں ہے پاکستان میں غربت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جہالت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے فرقہ واریت بھی ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر نفسیاتی ہجان کی پوری کیفیت بھی ہے پولٹیکل ڈس آمنی بھی ہے آپ کو کہہ لگتا ہے زیادہ مسئلہ غربت کا ہے یا زیادہ مسئلہ ہمارا جہالت ہے جہالت ہے میرے مسئلہ غربت کی وجہ بھی جہالت ہے اگر جہالت نہ ہوتی یہ جو پیرو کی زیارتوں پر لوگ جاتے ہیں یہ تو کھانا کھانے جاتے ہیں یہ تو ایک ہے نا یہ جہالت سے کوئی تعلق نہیں نہیں جہالت سے بھی ہے تعلق داتا صاحب علی ہیجویری کے مزار کے اوپر جا کے قبر پر لوگ جو دعا کرتے ہیں وہاں پر لنگر بڑھتا ہے مرزا صاحب وہاں پر یہ تو نہیں ہوتا کہ کوئی گیان بڑھ رہا ہے اگر یہ صرف جہالت پر ہوتا تو پڑھے لکھے لوگ وہاں کیا لینے جاتے ہیں بہت کم تعداد میں جاتے ہیں نہیں وہ ہے ہی پڑھے لکھے لوگ ہے ہی کام ہے تو کام ہی ہوں گے نا اگر آپ کے پی ایج ڈی میں نے ایک دو دیکھے ہیں تو پی ایج ڈی ہوتے بھی کام ہی ہے نا دوسری بات مجھے بتائیں آج تک کوئی پاکستان کی گورنمنٹ ایسی ہے جس میں پیر فقیر نہ بیٹھے میں ہو شاہ محمود قریشی کون ہے ادھر بھی پیر بیٹھے ہوتے ہیں مخدوم امین فہیم کون ہے یوسف رضا گلانی کون ہے آپ کے سارے پرائم میسٹرز سارے وزیر بڑی بڑی پوسٹوں کے لوگ اور تھوڑے تھوڑے پیسے ہی جمع کر رہے ہیں تو وہ اتنا پڑا لکھا بندہ ہے پی رہے تو یہ سارے کچھ کر رہے ہیں تو یہ پڑے لکھیں جائل ہیں تو یہ جو جہالت ہے نا دین سے بھی جہالت ہے ان کی ان کو دین کا کوئی علیہ بھی نہیں بتا ہاں ہو سکتا ہے دنیاوی طور پر کوئی پی ایس ڈی ہے دین میں وہ زیرو ہے تو ہمارا مسئلہ ہی جہالت ہے اگر یہ جہالت نہ ہوتی مجھے بتائیں عرب کے لوگوں میں جو غربت تھی ہمیں تو اس کا کبھی ادراک بھی نہیں ہو سکتا کہ کس قسم کی ان کے اندر غربت تھی لیکن دنیا کے امام وہ بان گئے کیوں میں نے ان کی جہالت اللہ نے دور کر دی ایک لیڈر دیا قرآن دیا اور جب ان کی جہالت دور ہوئی تو دنیا کے امام بن گئے آٹھ یورپ اور امریکہ یورپ اور امریکہ کے پاس کون سے رسورسز تھے انہوں تو ایکسپلور کی ہیں نا رسورسز تو سارے سب کانٹیننٹ میں تھے گورے ادھر کیوں آئے تھے سونے کی چڑیہ تھی سب کانٹیننٹ یہاں زمین اگاتی ہے یہاں خزانہ ہے اس لیے ایسٹ انڈیا کپنی آئی تھی یہ آج ٹیکنالوجی کا کھا رہے ہیں دوسرے ملک وہ تو انہوں نے اب ایکسپلور کیا تعلیم کی برکت سے گوروں کے پاس کچھ نہیں تھا سوائے علم کے وہ دنیا کے امام بن گئے ہیں ان کے پاس رسورسز کچھ بھی نہیں ہیں ہم سے لے کے ویلیو ڈیشن کر کے تو وہ دنیا میں چھائے ہوئے ہیں تو ہمارا پہلا مسئلہ جہالت ہے اسی کی ورہ سے غربت ہے اسی کی ورہ سے اسی کی کرالیشیزیں ساری کی ساری گورون ہم سے زیادہ غریب تھے لیکن جب انہوں نے علم حاصل کیا علم کو یوٹالائز کیا انہوں نے اپنی غربت دور کی آپ کے پروسی ملک چلیں گورون کی مثال تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید کوئی ایک موٹس ہے چائنہ پچھلے تیس سال میں اسی فیصد عبادی کو پاورٹی سرکر سے نکال لیا انہوں نے سٹریٹیجیز کے ذریعے اور وہ آپ سٹریٹیجیز دیکھیں کیا ہے علم انہوں نے عام کیا ہے ٹکنالوجی عام کیا ہے لوگوں کو خلاب لائے نہیں منتی بنایا ہے تعلیمیافتہ بنایا ہے تو اللہ تعالی نے دیکھے ان کو برکت دی ہے میں کہتا ہوں اس دور آزر میں چند بڑے موٹ ذات ہیں ان میں سے چائنہ ایک ہے دنیا کو لیڈ کر سلف ڈیفنس کے اندر چونکہ پاکستان کے اندر پولیس سٹیٹ ویسے نہیں ہے جیسے بضبوط ہونی چاہیے سلف ڈیفنس میں اسلامی قوانین کے مطابق کسی کے گھر میں کوئی بندہ گھسنے کی کوشش کرے تو سلف ڈیفنس میں اس کو گولی ماری جا سکتی ہے پاکستان کے قانون میں بھی ماری جا سکتی ہے پاکستان کا یہ قانون ہے کہ اگر آپ کے پرمیسس کے اندر کوئی بندہ آگیا ہے نا آپ سلف ڈیفنس میں اسے گولی مارے اور وہ مارا جائے تو اس کے اوپر کوئی گریفت نہیں اور صحیح مسلم میں حدیث ہے اگر تیرے گھر میں چور گھوسائیں ان سے لڑ اگر تُو مارا گیا تو شہید ہے اور اگر وہ مارے گیا تو تیرے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے تو نبیل اسلام کی جو حدیث یہ صحیح مسلم کی ہے این پاکستان کا قانون اس کے مطابق ہے چیئرمن پی ٹی آئی کا توشہ خانے کا جو کیسے سامنے آئے ہیں اسلامی قوانین یا اسلامی روایات کے مطابق یہ بتائیے کہ توشہ خانہ قوم رکھ سکتا ہے اور اس میں عمران خان کی گوائی کے بغیر جو عدالت میں ان کو سزا سنائی ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے دیکھیں پاکستان کا جو قانون ہے نا توشہ خانہ والا یہ اسلام کے خلاف ہے بخاری مسلم حدیث ہے نبیل اسلام جو آملین زکاة بھیجا کرتے تھے جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں ہے نا کہ ان کی تنخواہیں بھی بیت المال میں سے جائیں گی جو عاملین زکاة کے کولیکٹرز ہیں تو وہ جب زکاة کولیکٹ کر کے لاتے تھے نا بھیڑ بکریوں کی گائے کی تو وہ بیت المال میں جب جمع کرواتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو زکاة کی مد میں ہمیں وصول ہوئیں اور یہ ہمارے پرسنل گفٹس ہیں توشہ خانہ والے تو نبیل اسلام نے فرمایا بخاری مسلم کے الفاظ ہیں تم اپنے ماں باپ کے پاس گھر میں بیٹھو میں دیکھتا ہوں تمہیں کون گفٹ دے گا تمہیں اس پوسٹ کی وجہ سے گفٹ ملے لہٰذا اپنے یہ گفٹ بھی بیت المال میں جمع کرواؤ توشہ خانہ جو ہے نا پاکستان کا وہ پاکستان کی ملکیت ہے وہ پرائم نیسٹر کی پوسٹ کو ملتا ہے عمران خان یا نواز شریف یا جنرل باجوا کو یا بندیال صاحب کو نہیں ملا وہ پاکستان کی اس پوسٹ میں اٹھے ہوئے بندوں کو ملے یہ تو عمران خان صاحب کی برکت سے اب یہ سب کو یاد آیا کہ توشہ خانہ میں کچھ ہوتا تھا یہ بھی غلط یہ قانون چینج ہونا چاہیے اور یہ بھی غلط ہے کہ 50% دے کے آپ ریٹین کر لیں وہ ریٹین کر رہی نہیں سکتا وہ پاکستان کی جو عوام ہے پبلک اس کی ملکیت ہے وہ بیت المال میں جمع ہونا چاہیے پاکستان میں موجودہ جو ایک سیاسی کیفیت ہے جس میں نوجوان ہجان کی کیفیت میں مقتلع ہیں کوئی پولٹیکل ڈائریکشن کی سمجھ نہیں آ رہی بیوروکریسی ہماری اسٹیبلشمنٹ ہمارے ادارے ایک دوسرے کے مخالف کڑے آگے بڑھنے کا کیا طریقہ آگے اسی طریقے سے بڑھیں گے ہم یہ ہمیشہ قوموں میں ہوتا ہے اسی کو تو کارل مارکس نے کہا نا ڈائیلیکٹیکل مٹیریلزم کہ دو مختلف متضاد چیزیں آپس میں ٹکراتی ہیں اور ان میں سے پھر ایک سلوشن نکلتا ہے یہ سلوشن نکلنا تھا آپ تاریخ سے سبق سیکھیں ہٹرلٹ ٹکرائے پوری دنیا کے ساتھ بدماش تھا سب کچھ تھا لیکن اس میں سے ایک فائدہ مند چیز کیا نکلی وہ تو جنگ ہار گیا لیکن گریٹ بریٹن بھی اتنی کمزور ہوگی کہ ہمیں ازادی مل گئی ورنہ یقین کریں اٹلر نہ ہوتا ہم آج بھی غلام ہوتے لیکن ایک فائدہ ہوتا کہ بلٹ ٹرین میں پھیر رہے ہوتے اس چکا چک میں نہ پھیر رہے ہوتے تو یہ ہمیشہ ہوتا ہے یہ بھی ایک نہ ایک دن ایسا آنا تھا کہ ستر سال سے جن لوگوں نے پاکستان کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے غیر اعلانیہ اور اب تو اعلانیہ بھی کر رہے ہیں اور عوام عامنے سامنے آنا تھا اس کی ابتدا ہوئی زلکارلی بھٹو سے اس کو کچھ فاصلہ تیہ کروایا بینظیر بھٹو نے پھر نواز شریف نے اور اب عمران خان صاحب نے اس میں غلوب والا معاملہ ہوا وہ ہو جاتا ہے دوسری طرف سے کیا غلوب نہیں ہوا بھٹو کا جو قتل تھا کیا عدالتی قتل نہیں تھا یہاں پہ اگر عمران خان صاحب سے نو مئی ہو گیا تو یہ بھٹو کے قتل سے تو چھوٹی چیز تھی نا یہ ہو جاتا ہوتا ہے میں سب کو مشوری دے سکتا ہوں کہ آپ قانون اور آئین کے اندر رہیں اور اس معاملے کو آگے چلنے دیں جو قانون اور آئین کے اندر آتا ہے وہ سزا کاٹے اور جو نہیں آتا صرف اپنی ذاتی دشمنی ربانے کی خاطر آپ معاملات کو اس طرح سے نہ لے کے جائے غربت افلاحس بے روزگاری لا قانونیت اس میں ایک غریب آدمی پاکستان میں جس کے پاس کچھ پیسے بھی نہیں ہیں رہنے کے لیے اور زیادہ بہتر معاش بزارنے کا طریقہ کار نہیں ہے کیا وہ آٹا بجلی چوری کر سکتا ہے شریعہ کیا کہتی ہے کہ اگر وہ حالات بہت مفتوش ہو گئے ہیں تو خودکشی کر سکتا ہے خودکشی تو بالکل نہیں کر سکتا چوری والا معاملہ بھی اس ساتھ تک ہے کہ جب زندگی موت کی کشمہ کشمہ جائیں اور اس کے پر سزا بھی نہیں ہوگی لیکن اس کے سلوشن کی طرف جائیں گے سٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی بیسک نیڈز پوری کریں میرے حال ہے پاکستان میں جتنی چیرٹی ہے کوئی بھوکا مر نہیں سکتا وہ تھوڑی سی حمد کریں تو پورے ملک کے اندر آج آپ جیلم جیسے چھوٹے شہر میں کتنے تندوروں کے بارے لکھا ہے کہ آپ کو روٹی فری ملے گی کورے ملک کے اندر اس طرح ہے کھانے پینے کے اعتبار سے کوئی ڈیتھ والا معاملہ نہیں ہوتا لیکن یہ اس ریاست کی ذمہ داری ہے جن لوگوں کو بڑا بننے کا شوق ہے یہ جہنم کمارے ہیں بخاری مسلم کی حدیث ہے جو حکمران کسی قوم کے اوپر جب بنایا جاتا ہے اگر وہ ان کے ساتھ انصاف نہیں کرے گا تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا اگر وہ غریب آدمی پاکستان میں اشیاء نہیں خرید سکتا اور اسے کسٹو پہ لینی بڑھتی ہیں اور کسٹو کے اوپر ایک انٹرسٹ ہے جو وہ پے کرتا ہے آج کل پاکستان میں نئی کچھ ایپس آئی ہیں جن میں آپ لون بھی لیتے ہیں اور واپس پے کرتے ہیں شریعہ کیا کہتی ہے کہ یہ جائز ہے دیکھیں جو پیسے کے بدلے پیسے ہیں ایپس کے ذریعے وہ تو سودھ ہے once commodity involved ہوگی تو اس میں جو time value of commodity ہے وہ سودھ نہیں ہے مثلا نقد کا موبائل ایک لاکھ کا ہے اور ادھار کا کسٹوں پہ ڈیڑھ لاکھ ہے تو یہ جائز ہے کیونکہ commodity involved ہوگی یہ کاروبار ہے اور یہ بالکل جائز ہے صرف اس میں ایک بات ہے کہ plenty نہیں ڈالنی چاہیے کس لیٹ ہونے کے اوپر باقی جو آپ باقی اضافی پیسے لے رہے ہیں تو وہ آپ پیسے کے بدلے پیسہ نہیں لے رہے commodity کے بدلے لے رہے ہیں credit card بھی اسی میں آئے گا نہیں credit card اس میں نہیں وہ تو پیسے کے ساتھ لیٹےڈ ہے وہ تو آپ پیسہ لے رہے ہوتے ہیں پیسے کے بدلے پیسہ منہ ہے عدویات استعمال کرتے ہیں مختلف نویت کی جو کہ باقیستان میں import کی جاتی ہیں بہت ساری عدویات ایسی ہیں جن میں جانوروں کے مختلف ایسے استعمال ہوتے ہیں اور زیادہ تر میں خون بھی استعمال ہو سکتا ہے یا الکول استعمال ہوتی ہے کہاں تک جائز زندگی موت کی کشمکش کے point of view سے جو عدویات ہیں وہ تو آپ use کر سکتے ہیں عدویات تو استعمال ہی تب کرتے ہیں نہیں نہیں وہ یہ اس طرح نہیں عام عدویات نہ نو مثلا کئی خاصی کے ایسے شربت ہیں جن میں الکول ہے اور بعض الکول فری بھی ہیں تو آپ الکول فری استعمال کریں خاصی ایسا مزدہ نہیں یہ زندگی موت کا مسئلہ ہے ٹھیک ہے اللہ یہ کہ آپ اس کے root cast کریں اگر ٹی بی ہے تو وہ پھر ٹی بی والوں کو اس شربت سے کوئی فرق نہیں پڑے گا تو علاجی بلکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے جہاں زندگی موت کی کشمکش آ جائے تو وہ قرآن حقیم میں چار جگہ آیا ہے سورة البقرہ میں سورة النحل کے اندر سورة المائدہ میں سورة النام میں کہ تمہارے لئے حرام کیا گیا ہے مردار بہتاوہ لہو خنزیر کا گوشت اور جس کے زبیعہ پر غیر اللہ کا نام لیا جائے لیکن اگر کیٹسٹروفی کنڈیشن ہو جائے دل میں بغاوت نہ ہو لیکن بلڈ ڈونیشن جو ہے یہ حلال ہے ایک تو یہ پینہ نہیں ہے دوسرا یہ جان بچانے کے لئے ہوتی ہے آرگن ڈونیشن حلال ہے طلاق کے بعد مسلمان بہت ساری جگہوں پر حلالہ کرتے ہیں اور علماء اس کے پر تضادات کا شکار ہے کیا کرنا چاہیے دیکھیں علماء کوئی تضادات کا شکار نہیں ہے یہ لوگوں کو دونمری کر رہے ہیں فقہ ہنفی والے علماء حلالے نکالتے ہیں جبکہ ان کے نزدیک بھی حلالہ پری پلین کرنا یہ زنا ہے حرام ہے خود مفتی اکمل صاحب جو میرے استادوں میں سے بھی ہیں وہ کیو ٹی وی کے اوپر یہ کہہ رہے تھے کہ حلالہ کرنے والے اور کروانے والے پر لانت یہ حدیث ہے سنن ابن ماجہ کی یہ انہوں نے گوٹ کی ہے اہل حدیث تو پہلے ہی سے حرام سمجھتے تھے اب ہنفی علماء بھی یہ مانتے ہیں کہ یہ حرام ہے یہ حلالہ بالکل غلط ہے جو قرآن میں حلالے کا ذکر ہے وہ آٹومیٹک حلالہ ہے کہ کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ فوت ہو گیا تو اس کے بعد وہ بیوی اپنے پہلے خاند کی طرف اگر لوٹ جاتی ہے جس سے اس نے طلاق لی بھی تھی یہ نہیں کہ اس کو مار کے یا اس سے زبردستی طلاق لے کے پھر پہلے کی طرف لوٹتی ہے تو پری بلینڈ حلالہ اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ بھول کے آپ بریانی کی پلیٹ بھی کھا جائیں آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا دونوں حرام ہے کوئی فرق نہیں حرام ہے کوئی فرق نہیں اور یہ جو ویسٹ کے اندر ہم کہتے ہیں اپس انڈیپینڈنٹ لا پارٹنرز جو ہوتے ہیں کہ اب ایک مرد بالک ایک مرد عورت بالک دونوں آزادی سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا شروع کر دیں اور چھپ کر اڈلٹری نہ کریں اسلام میں اس کی گنجائش اسلام میں نکاح کے بغیر کوئی وائنڈنگ نہیں ہے اس کے علاوہ جو چیز اچھو پی دوستی ہے وہ حرام ہے اور نکاح بھی اعلانیاں ہوگا نکاح بھی اگر چھپا کے ہوا جس طرح علمان نے دوسری اور تیسری شادی چھپا کے کی ہوتی ہے یہ بھی حرام ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ مریں گے وہ بیوییں جب منظر عام پہ آئیں گی اور ان کا ریٹن ریکارڈ بھی نہیں ہوگا تو وراست میں وہ کیسے حصہ لیں گی شادی ہمیشہ اعلانیاں ہوتی ہے اور زنا چھپ کے ہوتی ہے ایک آدمی یہاں سے بیرونی ملک گیا ہوا ہے اور وہاں بیوی اس کی پاکستان میں ہے وہاں پر وہ ایک کانٹریکچرل میریج نہیں کر سکتا نہیں کیوں کانٹریکچرل کیوں کرے کوئی ریل کرے اسلام تو خاندانی نظام میں بلیو کرتا ہے اسے اسلام نے اجازت دی ہے اس کو بسانے کی نیت سے کرے کیوں اس طرح کی شادی کرے یہ جو مثالیں لیتے ہیں لوگ صحابہ کی زندگی سے کہ وہ جنگوں پر جاتے تھے اور وہاں شادی کر کے وہ تو صحابہ اکرام نے تو شراب پی کے غزوہ عود بھی لڑی بھی ہے بدر بھی لڑی بھی ہے لیکن بعد میں شراب حرام ہوگی نا آپ مثالیں اس وقت کی دینے کہ جب وہ حلال تھی تو متاہ حلال تھا کون کہہ رہے ہیں کہ یہ شروع سے ہی حرام تھا بعد میں حرام ہوا ہے بخاری مسلمی حدیث موجود ہے اس وقت انٹرنیشنل دنیا کے اندر سعودی عربیہ اور ایران ایک دوسرے کے بہت قریب آ رہے ہیں آپ کو لگ رہا ہے تمام گناہوں کے ور بھاری ہے جو اس نے think out of box کیا ہے اور یہ جو عذاب بنا ہوتا سننیش یہ conflict یہ credit جاتا ہے محمد بن سلمان کو کہ اس نے ایران کے ساتھ دوستی کر کے تو یہ دنیا میں سارا فساد ختم کرنے کی طرف بہت اچھا قدم ہے میں تو اسے appreciate کرتا ہوں ایک صحابی والا سوال ہے کہ ذرائع بلاک کی دنیا ہے وہ بہت ساری خبریں ہمارے پاس آتی ہیں کبھی کبھی خبر کو identify کرنا مشکل ہوتا ہے اور کبھی کبھی identify ہونے کے باوجود کسی pressure میں آپ کو غلط خبر دینی پڑتی ہے کبھی ریاست کسی ادارے کے pressure ہوتا ہے کبھی آپ کو ادارے کی جانے سے pressure ہوتا ہے یہ تمام pressures اور کبھی کبھی آپ کی ذاتی طور پہ نافقت کا شکار ہو جاتے ہیں اس ساری صورتیار میں ایک صحابی کی کیا ذمہ داری ہوئی ذمہ داری تو یہ ہے کہ صحابی تو پھر دلیر ہونا چاہیے میں تو کہتا ہوں صحابی جو ہیں یہ مجاہد ہیں تو پھر عرشد شریف کی طرح ہو جائے نہیں وہ تو ایک لادہ topic ہے میں اس طرف آوں گا عرشد شریف صاحب نے جو اپنے زمانے میں گھل کھلائے میں وہ ان کو جب وہ اے آر وائے پہ بیٹھ کے دوسرے لوگ کی پگنیوں چھالتے تھے اس وقت ان کو صحافت نہیں تھی یاد آتی آج ان سب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے عمران ریاض خقیقت ٹی وی یہ لوگ کیا کرتے رہے ہیں اب انہیں حساب محید پیرزادہ نے تو خود متیولہ جان کو ہائی کورٹ کے اندر کہا ہے کہ ہم لوگ ان کے آلیکار بنے رہے ہیں تو بگتوں نہ اب سدا تم نے بھی جو لوگ کی پگنیوں چھالی تھی نا تو آج تم پھر یہ مقافات عمل تمہارے ساتھ ہوئے نا اب آج یہ صحافیوں کی طرف دیکھیں صحافت اتنا متبرک ایک کام ہے اگر آپ سچائی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ پہمبرانہ کام ہے اس اعتبار سے کہ آپ سچائی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کھڑے ہوں قرآن میں اللہ تعالی نے سورة الحجرات میں فرمایا کہ اگر کوئی فاسق خبر لے کے آئے نا تو اس سے آگے نہیں آپ نے پھیلانا جب تک آپ اس کی تصدیق نہ کر لیں بھاڑ میں گئی جی آپ کی وہ پریشر اور وہ ساری کی ساری انتظامیاں کہ آپ مجھے بتائیں اگر اس خبر کے آپ ڈریکٹ خود افیکٹی ہوتے ہوں تو آپ کبھی بھی نہیں چلائیں گے نوکلی چھوڑ دیں گے اس سے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے دوسروں کی زندگییں بنانے کے لیے اس طرح کی حبر چلا دینا کسی کے کہنے کے اوپر آپ اپنے آپ کو اس سے الادہ کریں اسی وقت تو پتا چلے گا کہ آپ سچائی کے لیے کھڑے ہیں یا نہیں کھڑے کمپرومائز نہ کریں دیکھیں جن صافیوں نے اصولوں میں کمپرومائز نہیں کیا نا سید تلو تسین کتنی نوکلی چھوڑی آج کریڈیبیلٹی ہے کسی کی جورت نہیں ہاتھ ڈال جائے لیکن جو لوگ ابن الوقت من جاتے ہیں نا سید تلو تسین کو بھی دکھایا گیا تھا کہ یہ فلاں فلاں فیملیز چور ہیں یہ ہیں اس نے کہا بھائی میں انڈپینڈلی ثابت اگر ہوا تو میں رستخبر دوں گا ادر ویس میں آپ کا علاقہ نہیں بنوں گا عمران ریاض خان صاحب بن گئے اب وہ کہہ رہے ہیں وہ کیوں چیکھ رہے ہیں بار بار آپ نے میں بتایا تھا یہ چور ہیں تو میں عمران ریاض میرا سٹوڈنٹ ہے میں اسے پوچھوں کہ تمہیں جب انہوں نے بتایا تھا تو تم نے تحقیق کیوں نہیں کی ان کے کہنے پر مان لیا تو آج اس تکلیف سے گزر رہے ہونا تو یہ تکلیف تمہیں اس لیے کاٹنی پڑی کہ تم نے لوگوں کی زندگی ون نیبل کی جھوٹی خبریں چلا کے حب الوطنی کے نام پہ آج وہی حب الوطنی کا کتہ تمہیں کاٹ گیا تو بھی یہ تو ہوگا ایسا تو ہوگا اس لیے ہم تو نہیں کسی کے علاقار بنتے نہ اس زمانے میں نہ آج جو سچائی ہوگیان کریں گے ٹھیک ہوگا بہترین آخر میں ہمیں وہ آپ کا ایک سوکار سٹائل ہے کیا اس کو ایکسپلین کر دیجئے کہ یہ کیا ہے کونسا سٹائل یا آپ پر یوں ایک سٹائل بناتے ہیں نہیں وہ سٹائل تو میں نے ایک دو ویڈیوز کے اندر بنایا تھا وہ پھر کمانا ایک ایشو تھا اس کے اوپر میں نے یہ بات کی تھی کہ جو علماء یہ کہتے ہیں کہ انجینئر صاحب کو ہم مجبور کریں گے کہ وہ ملک چھوڑ جائیں تو میں نے اس پر کہا تھا کہ میرے بھائی جب تک تمہارا آخری ملوی اپنی نیچرل ڈیتھ میں نے نہیں ان کو مروانا اس کے ساتھ قبر میں نہیں چلا جاتا اور میں اس کی قبر پر وکٹری کا نشان مرا کے نہیں میٹھتا اس وقت تک میں یہ ملوی چھوڑنے کا مراد یہ کہ نہیں چھوڑنا انشاءاللہ تعالی تینکیو بری ماری خواتین و حضرات انجینئر محمد علی مرزا اسلام کی ایک لائبری آپ ان میں سے ان کی جتنی ویڈیوز ہیں ان کو دیکھئے ان تمام ویڈیوز کو دیکھئے اور دیکھنے کے بعد اپنی لائبریز میں جائیے اور کتابوں کو نکال کے ان سے موازنہ کیجئے ہو سکتا آپ کو کچھ غلطی مل جائے مگر یوں سمجھ میں آتا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا ہمارے پیراڈائم کے اندر غلطیوں کی نشان دے کرنے آئے آپ سب کی قلیہ اسلامتی کی دعا سلام علی بارکم سلام جزاکتا